وہ منگول جنہیں یہ نہیں پتا تھا خون بھی پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں انسان کا جانور کا کوئی تمیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عباسیوں کے اوپر الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مشکل آجائے تو کیا کرتا ہے اللہ سے مانتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جب ہم اسے کوئی نعمت دے دیں کوئی بلیسنگ دے دیں جب کوئی اسے بلیس کر دیں کوئی گفت دے دیں کوئی ٹیلنٹ دے دیں تو کیا کہتا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا ہے یہ اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ مشکل آج تو مانتا مجھ سے ہے مل جائے تو کہتا ہے میں نے ٹیلنٹ سے حاصل کیا میں بڑا ٹیلنٹ ہوں میں نے بڑی مہنٹ کیا میں نے بڑی افرٹ کیا میں تو راتوں کو جاگا ہوں میں نے تو اتنی مہنٹ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو کہتا میں ملے گا جی میں نے تو تیل کی کوہوں میں کرم کیا کوئی کہے گا جی میں تو دس دس میل پیدل چلاھوں کوئی کہے گا جی میں نے دو دو کھانے سکپ کیے کوئی کہے گا کہ میرے بوک آٹھ لاکھ کا بزنس تھا میں نے دس لاکھ کا کر دیا میں نے بڑی اس کے اندر سٹریٹیجی لگائی کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کی شکوہ کر رہا ہے کہ جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری طرف سے اسے نعمت ملتی ہے تو ہم نے بڑی سٹریٹیجی لگائی آپ کو ایوان اقتدار میں بھی یہ باتیں ملیں گی کہ کرونا بھلا دی ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعمت ہماری طرف سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا ہے پھر اللہ کلیریفائی بھی تھا کہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اٹریبیوشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ٹیلنٹ علم ہوتا ہے بندے کو اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے اٹریبیوشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بندے کا اپنا ایکوائرڈ نہیں ہوتا میند سے نہیں ہوتا بل ہیا فتنتم ولیکلہ ولیکن اکثرہن لائے عالمون پھر اللہ تعالیٰ اکسپلین کر رہا ہے کہ بل ہیا فتنتم یہ تو فتنہ ہے یہ تو آزمائش ہے ولیکن اکثرہن لائے عالمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یعنی جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی افرٹ کوشش ہے اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کہ کوئی بھی توفیق جو ہے وہ لیکی کرنے کی برائی سے بچنے کی کسی کام سے رکنے کی اور کوئی اچھا کام کرنے کی کچھ بھی حاصل کرنے کی قوت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور یہ جو علم ہے سائنٹیفک نولیج ہے یہ کہاں سے آتا ہے آخری قویسن سائنٹیفک نولیج کہاں سے آتا ہے یہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے یہ وہ قویسنز ہے جو مجھے جنہوں نے بڑا تنگ کیا ہے تو جب مجھے آنسر ملے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ کیسے ہوتی ہے یہ ہیڈروجن گوم کا فرمولا کیسے آجاتا ہے ایز ایکول ٹو ایم سی سکیئر کیسے آجاتا ہے یہ جو آئی فون ہے یہ اچانک کیسے بن جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کیروسٹی سے ہوتا ہے اور کچھ یہ تکنولوجی سائنس کہاں سے آگئی ہے ویکسین وہاں کیوں بن رہی ہے ہر کوئی پوچھتا ہے نا ویسٹ میں کیوں ترقی ہو رہی ہے ہمارے کیوں نہیں پیپر نکل رہے ہیں ہمارے کیوں نہیں ریسرچر جتنی ہیں اچیومنٹس کر رہے ہیں ہماری آرمی کم کوشش کرتی ہے ہم کیوں نہیں سلتک پڑھے ہیں یا ہمارے لوگ کم محنت کرتے ہیں جن کو یہ انڈسٹری کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں بھائی یہ ماشاءاللہ بیس گھنٹے بھی یہ کہتے ہیں سوچ کیا ہے کہ کچھ کرنا ہے میں جانتا ہوں بچوں کو کہ بس چھوٹے چھوٹے تھے میں بھی چھوٹا تھے فیس بک کی بڑی کوئی چیز اچھا جو اس کو سمجھ آئی وہ لگا ہے لگا ہے لگا ہے کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے سوچ کیا ہے پیسہ تو ہے گاڑی کو اچھی چلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن سوچ کیا ہے کہ دنیا سے آگے نکلنا ہے دنیا کے اوپر حکومت عاصل کرنی ہے مسلمان کیوں پیچھے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نعوذر اللہ کافر ہو جاؤں ادھر چلا جاؤں انہی میں مل جاؤں اللہ معاف کرے تو سوچ یہ ہے اور محنت بھی ہو رہی ہے یہ کمی نہیں ہے اس میں کی روستی میں محنت بیچارے مسلمان یہ بات کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں ادھر ہی کیوں ساری ٹکنالوجی ہے اس کا انسر تو میں بھی دے چکا کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے جب مشرقین مکہ سے اللہ راضی نہیں تھا تو ٹکنالوجی ساری کدھر فال ہو رہی تھی سارا سونہ کدھر جمع ہو رہا تھا روم میں اور ایران میں فارس میں وہ سپر پاور تھے لیکن جب اللہ راضی ہو گیا تو یہ سپر پاور بن لیا آج بھی چودہ سو سال سے دوبارہ نہیں اٹھ سکے دونوں سپر پاورز کا کوئی نامو نشان نہیں تو ان کو سکسیس اس لیے ملتی ہے کہ یہ جتنی بھی سائنس ہے جتنی بھی ٹکنالوجی ہے جتنی بھی فلوسفی ہے جتنا بھی علم ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کا علم ہے دنیا کا نظام کس نے بنایا سورج کس نے بنایا سورج کون نکالتا ہے کون گروپ کرتا ہے بیولوجی کا بنانے والا کون ہے کیمیسٹری کا بنانے والا کون ہے یہ آواز آپ کو کیسے آ رہی ہے الیکٹرک سیگنل سے کس نے بنایا آئرن کس نے بنایا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے لقد انزلن الحدید فیہی باغسن شدید کہ ہم نے لوہا نازل کیا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ علم اللہ کا ہے لیکن جب اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر مجھے شئر پر مشکل سے یاد ہوتے ہیں برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اغیار کے کاشانوں پر اس لی ہے کہ ہم سے اللہ نراض ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خلافت دی 22 لاکھ 26 لاکھ 30 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی اس کے بعد کیا آگئی خلافت کے بعد ملوکیت بادشاہت اور مسلمانوں کی جانشینوں میں سے مسلمانوں کی نسلوں میں سے عباسی خلافات تک جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حکومت بہت بڑی سلطنت بہت بڑی لیکن حرکتیں کیا ہو گئی کہ ایک ایک محفل میں نسری میں جازی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو دعوت دی جاتی تھی نا کہ بادشاہ نے کھانے پر بلایا تو یا تو وہ کوئی عوضہ لے کر جاتا تھا یا تو وہ زندہ واپس نہیں آتا تھا تو محرک لکھتے ہیں کہ ایک ایک دعوت سے دسترخانوں سے کئی کی لاشیں اٹھائی جاتی تھے کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا پھر کیا ہوا اے عباسی کون تھے بلے نا عباسی تھے چھوٹی بات نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کی اولاد اور جانشینی کس کی محمد الرسول اللہ کی جانشینی خلافت کا منصب وہ چلا آ رہا ہے ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا جنہیں یہ نہیں پتا کہ جانور کو زبا کر کے کھانا ہے پاکی کیا ہوتی ہے نا پاکی کیا ہوتی ہے زندہ جانور کا گوشت کھاٹ کے کھا لیتے ہو وہ منگول وہ منگول جنہیں یہ نہیں پتا تھا خون بھی پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں انسان کا جانور کا کوئی تمیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عباسیوں کے اوپر الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا جوٹیاں پڑھئی ہیں اللہ معاف کریں مسلمانوں کو وہ والی صورتحال ہوگی کہ وہ ان عباسی خلافہ کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ ٹائم ہوگیا بس اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان کی جو کھوپڑیوں کے منار بنوائے گئے پھر منگولوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا اور پھر انہوں نے آٹھ سو سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی انہوں نے اپنے بھائیوں کا زور ٹوڑا تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ قوموں کو پستی میں ڈال دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو قوموں کو اٹھا دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ ایمہ کی تفسیریں کہ جب اللہ کے رضا ہو جاتی ہے تو ولایت ہو بادشاہی ہو علم اشیاء کی جہانگیری ہو سانٹیفک ریسرچ ہو تکنالوجی ہو یہ سب ایک نکتہ ایمہ کی تفسیریں بن جاتی ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نومن کا ہاتھ پاؤں قدم بن جاتا ہے جن سے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی لگانی ہے سوچ بڑی رکھنی ہے ورڈ سوپر پاور بننا ہے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا آرج بھی ہم نے سوچ یہی رکھنی ہے کہ ہم دنیا کے حکمدان انشاءاللہ بننے والے ہیں لیکن سائنس اور ٹکنالوجی لگانے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے